مہارشتر کے لاتور زلے کے ادگیر میں ہونے جا رہا ہے یہ 22-23-24 اپریل 2022 کو ہو رہا ہے لیکن اس کی شروعات 20 اپریل سے ہو رہی ہے آج ہم پینڈال پر آئے ہیں کہ اس سممیلن کی کس طرح تیاری چل رہی ہے کیا ہے اس بارے میں ہم جانکاری کرتے ہیں کہ آج ہم اس سممیلن کے کاریت دیکھ بسراجی پارٹی لنگلرکر سے ہم بات کرتے ہیں اس سممیلن کی تیاری کہاں تک ہوئی ہے اور ابھی کتنی تیاری باقی ہے قریب قریب یہ سممیلن کی تیاری اب انتیم سٹیج پہ ہے 22-23-24 تاریخ کو یہ تو شروع ہونے والا ہے اور آج سے ہمارے کالیج کا ہرک موچسو بھی ہے ساٹھ سال ہو گئے اس لئے اس کے لئے سممیلن سے پہلے بھی ہم کچھ سیلیبریشن کر رہے ہیں جیسے کہ آج سے شروع ہو رہا ہے اجے اطول کی رجنی کا کارے کرمہ پن کر رہے ہیں کل چلا ہوا گھیودیا کا کارے کرمہ پن کر رہے ہیں کوویڈ کے پسچات لوگوں کو کچھ بھی نہیں ملا ہمارا مہاویدیال ہے ہمیشہ کیلئے لوگوں کو دیان دیتے آیا ہے مشکل میں ساتھ دیتے آیا ہے اس حساب سے ہم کوویڈ سے مانسکتہ بدلنا ان کے بھی تھوڑا سا کھلی ہوا میں آنا بولکے یہ پروگرام کے ساتھ ساتھ ہم نے لوگوں کی آج جو پڑھنے کے فدرت ہے وہ کم ہوتے جارے ہیں خاص کر کے ینگ بچوں میں موبائل کے وجہ سے یہ ساہیتیہ سمیلن لینے کا ایک ہی مقصد ہمارا ہے کہ پڑھائی کی کتابیں پڑھنے کی سانسکروتی بڑھے ہمارے نئے پیڑی میں اس کا ادھیک سے اپیوک کتابوں کا کرے اس لئے ہم نے یہ ساہیتیہ سمیلن لیا اور صبح کیسے مہامندل نے ہم کو دیا بھی آج قریب قریب یہ جہاں پر اپن ڈہرے ہیں مکھے منڈب میں دیکھیں سٹیج تیار ہو گیا چیرز لگائے ہوئے ہیں صرف ایسے بامبو کو کپڑا اپنا لگانا چھوٹی موٹی بات ہے ایسے ہی سات منڈب ہے جہاں پر ٹھہرے وہ چطرپتی شاہو مہاراج کے نام سے کیا ہے کیوں تو ان کی سمرتی شتابدی نو تاریخ سے شروع ہو رہی ہے ایسے الگ الگ میمریبل ہم نے نامات دیکھے اس سہیتیہ نگری کو لطا دیدی بھارت رتن لطا دیدی کا نام دیا ہے تو آج ہم انتیم ٹپے میں اکھیل بھارتیہ مراتھی سہیتیہ سمیلن ہے کیا یہ بتا سکے گئے اکھیل بھارتیہ مراتھی سہیتیہ سمیلن شروع ہو کے پچانو سال ہو گیا پچانو سال پہلے پونہ میں یہ پہلا سمیلن ہوا الگ الگ قسم کے الگ الگ طریقے سے لکھنے والے لوگوں کی تعداد یہاں پر ہوتی ہے ان سب کو اکھٹا کر کے دیش کے وکاس کی لئے کیا کیا ضروری ہے ان باتوں پر یہ بدوان لوگوں کو جو لیکھک ہے ان کی رائے لینا ان کے کتاب پر ڈسکس کرنا جیسے آج ہمارے پاس سب سے بڑا مسئلہ ہے پریہورن کا ہم نے ایک پریسامواد میں پریہورن یہ سبجیکٹ رکھا ہے مجھ جیسے راجکی اکشتر میں کام کرنے والے کو اتنا اس کا نولیج ہو ہی نہیں سکتا مگر اس میں سے جنہوں نے کتابیں لکھی ہے جن کے لکھنے پر پورا دیش یا وشور عمل کرتا ہے ایسے سہیتی قوم کو اپن بلاتے ہیں یہاں پر ان کے ساتھ ڈسکشن ہوتا ہے کادمبر یہ ہے کویتہ ہے وہ لوگ یہاں پر جو لیکھک نام سے کتابوں میں دیکھے جاتے پڑے جاتے وہ خود یہاں پر آئیں گے ان کو بچوں کو دیکھنے کے ملے گا مجھے دیکھنے کو ملے گا ان کے ساتھ باتچیت کرنے کو ملے گا ان کے جان کا فائدہ اپنے کو ہوگا اور سبھی ودوانوں کو اکھٹا کرنے کا لیکھک کو کہ ان میں بھی مدبید ہے وہ ایک الگ الگ وچار دھارہ ہوتی ہے اس کے اوپر ڈسکشن یہاں پر کرنے کا یہ سہیتی ہے سمیلن کا اس سمیلن میں پرمک لوگ کون رہے ہیں دیکھیں سہیتیق تو ہے ہی پرمک کون ہے تو سہیتیق ہے یہ سہیتیق میں اس سمیلن کے عددیکش ہے بھارت ساسنے سر ہے جو کی آئی ایس آفیسر بھی ہے انہوں نے پائن تیس چالیس کتابیں بھی لکھی ہے مہامندر کے عددیکش کاؤتی کراؤ ٹھالے پاٹی ساپ بھی ہے یہ سہیتیق شتر کے الگ الگ بہت سارے مانجو جی ہے بہت سارے لیکھک یہاں پر رہیں گے جس کے نام بتاؤں تو ایک دو ہزار تو نام بتانا پڑے گا اس کے ساتھ ساتھ اوپننگ سیرے اومنی اوڈھگھاٹن کارکرم جس کو بولتے ہیں اس دیش کے نیتا مانی شرط چندر جی پاوار ساپ پودھگھاٹن کے لیے آ رہے ہیں ان کے ساتھ مانی شوراج پاٹیل جی بھی ہے مانی عمید بھائیہ دشموک جی بھی ہے سبحاش دیشائی صاحب ہے اشوک چھوان صاحب ہے اور خاص تر کے دستی کیا مرہ ٹھوڑ ہے کہ آم سبھی لوک پرتی نیدی یہاں پر اوپستیت رہیں گے یہاں میں امید کر رہا ہوں یہ تو راج کی اکشت رکھیا ہوگا اور جن کے بڑے بڑے سہیتیک ہیں وہ سبھی سہیتیک بھی یہاں پر حاضر ہوگا اسی سمیلن کے ویرود میں شہر میں ایک ویدرو ہی سہیتی سمیلونہ اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھئے ان کی بھی ایک سوچ ہے وہ بھی ایک ویچار دھارہ لے کے چلتے ہیں اور میں نے جیسے کہا کہ یہاں پر بھی ایک چرچہ ہوتی ہے وہاں پر بھی ایک چرچہ ہوتی ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کیونکہ ایسی چرچہیں بہت طریقے سے ہونی چاہیے سہیتی سمیلن میں ہونی چاہیے ویدرو ہی ہونا چاہیے امیڑ کری ویچار دھارہ کا سمیلن ہوتا ہے اس پہ بھی ہونا چاہیے تو یہ کوئی گلت بات نہیں ہے میں گلت نہیں سمجھتا اسی سمیلن کو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر عام لوگوں کو مطلب جو چھوٹے سماس سے جو آتے ہیں جو چھوٹے لیکھک آتے ہیں چھوٹے کوئی آتے ہیں ان کو یہاں پر منچ نہیں ملتا اسی لئے ہم یہ منچ ویدرو ہی منچ بنائے ہوئے ہیں اور پرشاسن جو اسے خرش دیتا ہے اس کے بھی خلاف وہ بات کر رہے ہیں میں آپ کو درہا کلیر کرتا ہمارے سمیلن کے عددکش ساسنے صاحب ایک بھٹکے سماج کے کیا وہ گریب طبقے سے نہیں سمیلن کے عددکش بانچوڑے صاحب ماغاسوری ہے کیا وہ گریب طبقے سے نہیں ہے آپ کو کیا چاہیے اس سمیلن لینے والے چلانے والے ہی آج جھوپڑ پٹی سے آئے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے کبھی کی بات وہ ہوگی ان کے کہنے کی بہے مانتا بھی ہوں مار آج کے ستیتی میں وہ بات نہیں ہے پتہ نہیں ان کی ویچار دھارہ ہو سکتی ہے میں یہ نہیں ان کے خلاف کی وہ غلط ہے یہ ہے چلو ہم جیسی چہچہ کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں بگر ان کا یہ کہنا آج کے حد تک مجھے غلط لگتا ہے کہ انہی کے نمائندے وہ گریب طبقے سے آئے ہوئے لوگ یہاں پر ریپریزنٹ کر رہے ہیں یہاں پر نیترات وہ کر رہے ہیں تو یہاں پر ان کو چانس نہیں ملتا ہے ایسا کیسے بولیں گے ساہیتے سمیلن کے لئے جو خرچہ رہا ہے اس کا بھی ویروض وہ کر رہے ہیں نہیں دیکھئے چندہ وہ بھی مانگ رہے ہیں لوگوں نے پیسہ ہم کو بھی دیا ہے نہیں کیسے بولوں گا وہ بول رہے ہیں کہ ہمیں جتنا لگتے ہیں اتنا ہی مانگ رہے ہیں اور یہاں پر کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا ان کے پاس کتنے لوگ آرہے ہیں ان کا حساب ہوگا چتنے لوگ میرے پاس آنے والے اس کا حساب سے میرے پاس ہوگا اس میں کیا گلت ہے یہ بڑا ہوتا ہے آل انڈیا لیول کا ہے لوگ آتے ہی ہیں اور اپنا پورو اتحاس ہے نائنٹی فور یر سے کتنے لوگ آتے ہیں کتنا جمع ہو شاید آج ان کا سولہ ہوا ہے ان کا بھی جب نائنٹی فائے ہوگا اس سے بڑا ہو سکتا ہے اس سمیلن کے لیے ناغریکوں سے کیا اپیل کرنا جاتے ہیں کہ شہر میں پہلی بار یہ سمیلن ہو رہا ہے تو آپ کیا اپیل کرنا چاہیے میں اودگیر کے عام ناغریک سے لے کے بدوان ناغریک تک بچے سے لے کے بوڑھے تک بھائی سے لے کے بہن تک سب کو میں گجارش کرتا ہوں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ سمیلن کوئی آنند ہی لینے کا سمیلن نہیں آپ کے بچوں کی بردھی کی بردھی ہوگی آپ کے گیان میں بھی بردھی ہوگی اور آنند کے ساتھ ہوگی آپ اس میں سامل ہو سب کو میں اچھا نیوتا دیتا ہوں گجارش کرتا ہوں ونندی کرتا ہوں کہ آپ آئیے سمیلن میں آئیے